کہ ایک ہوتی ہے جسم کی حفاظت جسم کی حفاظت کیسا ہوتی ہے کپڑے سے ہوتی ہے اور جسم کی خوبصورتی کس سے ہوتی ہے کپڑے سے ہوتی ہے جسم کی حفاظت اور خوبصورتی کپڑا دیتا ہے جسم کی حفاظت اور خوبصورتی ایک ہوتی ہے نفس کی حفاظت اور خوبصورتی آپ فرمایے نفس کی جو حفاظت ہے نفس کی جو خوبصورتی ہے آخرت کی فکر کرنے میں اور آخرت کی تیاری کرنے میں جسم کی حفاظت خوبصورتی کے آپ سنت والا لباس پہلیں تو اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اب خوبصورت بھی نظر آب اب نفس کی حفاظت کیسی ہے خوبصورتی کیسی ہے آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ایک خلب کی حفاظت بھی ہوتی ہے خوبصورتی بھی ہوتی ہے خلب کی حفاظت کیا ہے اس میں ایمان ہو اس میں یقین ہو اس میں تخوا ہو اور اس میں اخلاص ہو اور یہ ساری چیزیں رمضانے ملی اپنے میں جو ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دی جو ایمان اور اعتصاب کے ساتھ ترابی پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دی تو ایمان بھی ملا اعتصاب بھی ملا تخوہ بھی ملا اخلاص بھی ملا اب ساری ٹریننگ لے کے در آئے ساری ٹریننگ ہے تو یہ خوبصورتی ہے تو بندہ جسم کی خوبصورتی اب خوبصورتی کا اپوزٹ کیا ہے بدصورتی لے لیں بس صورتی کیسی ہو جائے گی بے حیائی کا لباس پہ نائے نفس کی جو ہے نا بربادی قسمیں ہیں دنیا کی محبت میں نفس کی بربادی ابھی کیا کرے دنیا کی محبت مال نکالے تو مال کی محبت نکل گئی اب مال نکالے مال کی محبت نکل گئی اب غیر رمضان میں بھی اللہ تعالی نے جتنا دیا ہے نکالتے رہے پیٹس کرے نا پیٹس کرے اب کیا ہے دل کی خوبصورتی کیا ہے اس میں ایمان ہو تخوا ہو اس میں اخلاص ہو تب کیا ہے غیر رمضان میں اس کو دیکھ رہے مالک بڑھ رہے ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمت عطا کی ہے دل میں اللہ تعالی نے عطا کیا اس کا احساس نہیں ہے تو کیا ہے یہ نا شکریہ